اسلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو میں شامدید آپ کو کرتی ہوں آج میں آپ کو فینسی سوٹ بنانا سکھاؤں گی اے شیپ کمیز کے ساتھ اور لائننگ واری شورٹ کے ساتھ کیسے بتاؤں گے کہ لائننگ کیسے لگتی ہے یہ میرا جاموار کا ٹراؤزر ہے یہ دھائی میٹر کپڑا لیا ہے میں نے جاموار کا اسے میں آپ کو دپٹے پر پٹیاں لگانا بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے دپٹے پر پٹیاں لگاتے ہیں یہ میری شورٹ ہے یہ بی ذائی میٹر کرنکل شفون کا پیس ہے اور یہ بی ذائی میٹر دپٹے کے لیے میں نے لیا ہے اور یہ لائننگ ہے یہ بی ذائی میٹر ہے اسے میں آپ کو سوٹ بنانا بتاؤں گی تھوڑا سا فینسی لک دیں گے اس سوٹ کو کہ آپ کسی بھی پارٹی میں بہن سکیں اور اے شیپ کمیز بتاؤں گی اور لائننگ والی شورٹ بتاؤں گی یہ میں پس ایک گلہ ہے اس کو بھی میں کٹنگ کرنا بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کو کٹنگ کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کے ایجز بن کیا جاتے ہیں اور کس طرح اس کو کمیز پر اٹیچ کریں گے یہ سارا طریقے میں آپ کو بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم کمیز کا کپڑا لے لیتے ہیں اور اس سے میں اے شیپ کمیز بنانا بتاؤں گی میں پس ڈھائی میٹر کا پڑا ہے اس میں سلیوز بھی نکال نی ہیں تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے ناپتے ہیں پہلے ہم کپڑے کا عرض ناپ لیں گے ہمیں کتنا دامن رکھنا ہے کتنی چوڑی کمیز رکھنی ہے اس کمیز کی کم سے کم جو چوڑائی ہوگی میں ٹھٹی فائف رکھنا چاہتی ہوں ٹھٹی فائف ٹو فورٹی کہ تھوڑا میرا گھیر آئے نیچے اے شیپ میں اس کے بعد میں یہاں سے ناپ ہوں گی کہ آستین کے لئے میرے پس کتنا کپڑا بچا ہے یہ آستین کا جوڑ پیچ میں آئے گا تو اچھا نہیں لگے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے آپ ڈھائی میٹر کپڑے میں آستین بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کپڑے کی لہن ناپ لیں گے مجھے فورٹی کمیز تیار چاہیے ٹھٹی نائن فورٹی تو میں اس کو دو انچ بڑھا کر ناپ لوں گے میرے پس کتنا پیس بچتا ہے میری آستین میں نیچے سے نکڑوں گی اس کپڑے میں تھوڑی کان بھی ہے اس کپڑے میں تھوڑا سا پیس بچ رہا ہے اس کپڑے میں کان بھی ہے تو میں آپ کو دا ہوں گے سب سے پہلے تو ہم یہ کننی نکال دیتے ہیں یہ جو کننی ہوتی ہے اس کی وجہ سے چھول آ جاتا ہے کپڑے میں اس کو کٹ کر کے ہم سیدھا پھار لیں گے یہ آرام سے ریموو ہو جائے گی دونوں سائیڈ سے کننی نکال دی ہے اور میں اس کو پٹھا کر اس طرح سے پریس کریں گے ساتھ ساتھ پن کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ پریس کرتے جائیں گے ساتھ پریس کریں گے اس کپڑی کو میں نے چورا میں نے کپڑا میں کپڑا کے لرز شرٹ کے لرز کو کام کروں اوردر کے لرز کو آپ ویڈیو میں بتو۔ کس طرح سے اپنے شولڈر ناپنا ہے کس طرح سے اپنے کمر کناپ لینا ہے وہ میں نے بہت تفصیل سے اپنی پرانی ویڈیو میں بتا رہی ہے یہ صرف میں آپ کو نشان لگا کر بتا رہی ہوں آپ آرام سے اس ویڈیو سے آپ ایزلی کمیز کا ناپ سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کمیز کی کٹنگ کرتی ہے یہاں صرف میں اے شیپ کی کمیز کٹنا بتا رہی ہوں اوپر کا جتنا بھی ناپ ہے وہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہے آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا اس طرح سے ہم کمر کا ناپ لے لیں گے اور شولڈر ناپ لیے ہیں اب میں ہپس پہ نشان لگا ہوں گے ہپس کیونکہ اس کے تھوڑا جیفرنٹ ہوتے ہیں کمیز کے ہپس ہم ناپ کے رکھتے ہیں اس کے ہم تھوڑے سے باہر کی طرف ہم رکھیں گے 12 اچھ میرے ہپس ہیں 12 اچھ پہ میں اس کو مارک کر لیں گے ایسے یہاں سے نشان لگا لیں گے سیدھا نشان نیچے تک جائے گا اس طرح سے سیدھا مارک کر لیں گے پھر میں جتنی لیندھ رکھنی ہے کیونکہ پورا کپڑا میں نے چورس فولڈ کر دیا تھا میں نے اس کو کٹا نہیں ہے جہاں تک میری لیندھ آئے گی ایک ہے آپ بناظر نہیں آرہا ہوگا جہاں تک میری لیندھ آئے گی میں وہاں تک اس کو مارک کر لوں گے کپڑے کو صحیح سے بٹھا لیں آپ اس کو بٹھا کے آرام سے کریں گے مجھے تو ویڈیو پر نظر نہیں آرہا تو اس لئے میں اس کو فولڈ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو آپ اس کو آرام سے پورے بٹھا لیں زمین پر جہاں بھی آپ کو وہ ہو آپ اس کو بٹھا لیں اور پھر آرام سے آپ اس کو کٹنگ کریں کیونکہ یہ رشمی کپڑا ہے تو تھوڑا موف کر جاتا ہے یہ ریکھیں یہ میری کمیز کی لیندھ مجھے چاہیے فورٹی فورٹی ٹھٹی نائن تو میں اس کو فورٹی ٹو پر مارک کر رہی ہوں میچے کا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں کان تھی تو میں نے اس کو فولڈ کر کے اس کو پورا چھوڑوں گیا اب سیدھا نشان لگا لیں گے یہ کپڑے میں کان ہے اگر میں کان نکالتی تو میری کمیز چھوٹی ہو جاتی اس لئے میں نے اس کو بیچ میں سے بٹھا کر فولڈ کر کر کان نکال لیں اس کو سیدھا کر لیں سیدھا نشان لگا لیں یہ میں نے سیدھا نشان لگا لیا ہے اب مجھے جتنی کمیز کی چھوڑائی رکھنی ہے مجھے جتنا دامن دینا ہے اتنا میں اس کو حاف کر لیں گے جتنا بھی میری کمیز کا دامن ہوگا کیونکہ میں نے پورا چورس کپڑا فولڈ کر لیا تھا اس میں سے میں نے سلیز کا کپڑا بھی نہیں نکالا اور میں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ نے جتنا دامن رکھنا ہے ٹھٹی 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 نائنٹین بلکہ سیمپل طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے سائز رکھنا ہو اتنا آپ میجر کر لیں اور انچٹک کو حاف کر کے فولڈ کر لیں میں اس کو تقریباً سیونٹین انچ کٹ رہی ہوں سیونٹین ایٹین انچ میں اس کو لے رہی ہوں ہاں فولڈ میں ایٹین انچ پہ میں نے مارک کر لیا ہے جتنا آپ نے دامن رکھنا ہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں ففٹین، سکسٹین، سیونٹین، ایٹین میں اس کو ایٹین لکھ رہا ہوں فولڈ کر کے ایٹین کھلنے کے بعد یہ ڈبل ہو جائے گا سکسٹین ہے تو ٹھٹی ٹو ہو جائے گا سیونٹین ہے تو ٹھٹی ٹری اس طرح پھٹی ہیں اس کو یہاں سے ہم سیدھا نشان لگا لیں گے ٹھٹی приним ٹھٹیilan اب یہاں سے میں نے دو انچ پہ مارک کر دیا ہے ٹکریبا دو انچ میں یہاں سے لے رہی ہوں اب یہاں سے تقریبا میں تین انچ پہ نشان لگا ہی ہوں ٹھٹی کھٹی یہ ہم کمیز کی گھڑائی رکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمیز گولڈ شیپ پہ آئے تو اس طرح سے گولڈ شیپ رکھی جاتی ہے ایسے سیدھا اس کو مارک کر لیں گے مجھے نوک والی کمیز نہیں بنانی نوک والی بنانی ہوتی تو پھر میں اس کو یہاں سے تین انچ پہ نشان لکھا کے اس طرح نہ کٹتی اس کو مجھے گلائی دینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے اب یہاں سے یہاں تک جتنا آئے گا میں اس کو میجر کر لوں گے یہ میرا ففٹین انچ پہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا ہاف نکال لوں گے ہاف پہ میں نے ایک انچ تقریبا آدھا ان سے دو پوائنٹ ایک پوائنٹ اوپر کر کے اس کو اس طرح سے ہم گلائی دیں گے سکس پوائنٹ پہ رکھ کے میں نے اس کو کر دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے شیپ دے دی ہے تو یہ جو میری کمیز کی نوک ہے یہ ختم ہو جائے گی میری گلائی آگئی اب اس کو ہم کٹ کر لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گلائی آگئی ہے میری کمیز کی اب ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے دو انچ سیدھا ایسے دیکھیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں پھر نے اوپر کر لی یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے دو انچ سیدھا پھر یہ گلائی والا حصہ یہ دیکھیں یہ گلائی ہے ہم پوری کمیز کاٹ لیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو پلین کمیز کاٹنا بتائی تھی یہ صرف ای شیپ کی کمیز ہے پن لگا دیتے تاکہ یہ مووو نہ کرے اس کو نیچے لیں اب میں آم ہول کٹ کر لوں کیونکہ میں نے آم ہول کو نشان نہیں لگایا تھا اب میں آم ہول کٹ کر لیں نوک سے ایک انچ اس طرح سے آم ہول کٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو ڈرافٹنگ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں آپ کو نہیں سمجھایا تو آپ میری وہ پرانی ویڈیو دیکھیں وہاں سے آم ہول کٹنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تین انچ پہ نکلے پہ نشان لگا گیا اور یہاں سے شوڑو کٹیں ہاف انچ اب ہم اس کو کٹ لیتے میں نے صرف جہاں مارک کیا ہے وہاں سے کٹا ہے کیونکہ مجھے ابھی سلیوز نکالنی ہیں تو اس لئے میں نے سلیوز کے لئے وہ کپڑا ساتھ ہی رہنے دیا تاکہ میری سلیوز کے لئے کپڑا نکالایا ہوں یہ میری کمیز کٹ کے یہ بیک اور فرنٹ ایک ساتھ اب یہ جب میرا کپڑا ہے اس میں سے میں آپ کو سلیوز نکالنا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے سلیوز ناپنگے اس کو میں نے کھول لیا ہے میں نے بند سائٹ سے شولڈر کاٹے تھے اب میں یہاں سے سلیوز ناپنگے سلیوز میں جوڑ آئے گا پر ایک سائٹ پہ آئے گا اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے ہم ناپ لیں گے کہ یہاں تک میری سلیوز کی چڑھائی پوری ہو رہی ہے مجھے سلیوز کی چڑھائی ساڑھے نو انچ لینی ہے تقریبا میں ناپ لیں گے یہاں سے سلیوز کی لیندھ ٹوینٹی ون لیندھ ہے میری سلیوز کی اور یہاں سے مجھے چینچ رکھنا ہے تو میں دیکھ رہوں گے کہ کہیں یہ کٹنگ میں تو نہیں آرہا یہاں سے میں سلیوز کاٹنا چھوک کرکی ہوں باہ میں میں سب سے پہلے میں سیدھی لائن لگا رہوں گی ایک کم کپڑے میں ڈھائی میٹر کپڑے میں میں آپ کو کٹنا بتا رہی ہوں سیون انچز میری شولڈر تھے اس کو میں ہاف کر لوں گی یہاں سے یہتنا نشان لگانے کے لئے سلیوز کی کٹنگ میں میں آپ کو بتا چکی ہوں بہت تفصیل کے ساتھ یہاں سے ایٹ انچ مارک کر کیا ہم اس کو ساڑے نو پر نشان دبا رہیں گے ساڑے نو پر نشان دبا رہیں گے یہاں سے سیدھا نشان سیدھا مارک کر کیا یہاں سے ہاف انچ اوپر ہاں سے ہاف انچ نیچی اس کی میجرمنٹ میں ساری آپ کو سکھا چکی ہوں اس طرح اس کی شیف بنائیں گے یہاں سے ٹوئنٹی ون ناپنگلیں میری آس تین کی لیک ٹوئنٹی ون ہے ڈرافٹنگ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سیم اسی طرح اس کا ڈرافٹ بنے گا اس طرح میں نے سیمپل پلینگ کمیز کا ڈرافٹ بنانا آپ کو بتایا تھا اسی طرح اب سائز لیں گے جو بھی ناپ آپ کو بنانا ہے سیم اسی میتھڈ سے بنے گا سکیل سے اس کو نشان نگا رہا تھا یہ سکیل شیپ کریے بہت اچھا ہوتا ہے یہاں ہستین کی پروپر شیپ آتی ہے اس سکیل سے سکیل کے بغیر بھی نشان آنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس طرح سے آپ نے اب میں یہاں سے پٹ کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ ایک حصے پہ جوڑ آئے گا وہ میں اس باقی تجھے ہوئے کپڑے سے آپ کو ڈالنا بتاؤں گی کس طرح سے آپ جوڑ آئے گا اپنے سلیوز کو پورا کر دیں گے یہ کپڑا ہم بھی اس کریں گے جوڑ کے لئے اس طرح سے بھی سلیوز کی کٹن کر دیں گے کپڑے کھول لے کے کپڑے کھول لے کے کپڑے کھول لے کے سیدھا رکھ رہا ہمیں اس لئے اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھوں گے 1.5 inch sieving allowance میں نے دونوں کا پپوں کو ریچ دیا ہے 1.5 inch بڑھا کر پہ کی طلب رکھا ہے اور یہ اس کو سیٹ کٹیں گے اس کو اس کے اوپر سے کٹ کر لیں سیٹ کٹنگ ہو گئی یہ میری لائننگ ہے لائننگ کا پھر ہم پہلے کنی کو نکال دیں گے تاکہ ہمارے کپڑے میں چھول آ جاتا ہے کنی کی وجہ سے وہ قتم ہو جائے کنی نکال دی یہ میں نے کپڑے کو ڈبل کر کے چھول کر کے بچھا دیا ہے اس کو میں نے کمیز کی طرح بچھا ہے کیونکہ یہ بھی ڈھائی میٹر ہے ہم جس میں بھی سیٹ کے لئے لائننگ چاہیے چاہیے تو ہم لائننگ کے بغیر سیٹ بنا سکتے ہیں اور میں لائننگ کے ساتھ سلیوز بنانا بتا رہی ہوں پھر ہم فروک کو سیٹ کر لیں گے لائننگ ہمیشہ کمیز سے ہم دو ان چھوٹی رکھیں گے اس لیے ہم اس کو انچا کر کے رکھیں اس طرح سے ہم نے کمیز کو اس کے اوپر پن اپ کر لیا ہے اور میں نے لائننگ کو کمیز سے دو ان چھوٹا رکھا ہے اب اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر اچھا لائننگ میں دو انچ بڑھا ٹو پوائنٹ بڑھا کر کٹ رہی ہوں لائننگ کو میں بہت پاس سے نہیں کٹ رہی ہوں ٹو پوائنٹ بڑھا کر میں نے لائننگ کو کٹا ہے تاکہ جب میں اس کو اوپر پچھا کر کمیز کو سیٹ کروں تو میری لائننگ شرٹ کے ساتھ حرام سے آ جائے دیکھیں اس طرح سے یہ جو کپڑا اس میں سے بچا تھا اس کو میں آستین کی لائننگ کے لئے استعمال کروں گا اس کو بھی ہم ٹو پوائنٹ سر بڑھا کر دیں ایک انچ میں ایک پوائنٹ سو ہوتے ہیں ہاف انچ میں فور پوائنٹ سو ہوتے ہیں تو ہاف انچ کا بھی ہاف کر کے ٹو پوائنٹ آپ کے سائٹ سے بڑھا کر لائنے کو کٹیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم اس کو بچھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں تو وہ بہت اچھ سے مارے کپڑا بھی اٹھ جاتا ہے اب میں آپ کو گلہ بتاتی ہوں گلے کے پاس سے ہم کپڑا کٹیں گے بلکل پاس سے نہیں کٹیں گے ٹو پوائنٹ کپڑے کو ہم چھوڑ دیں تقریبا ٹو پوائنٹ کپڑا میں چھوڑ رہی ہوں اس طرح سے اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سولڈنگ آئرن گرم کر لیا ہے اس طرح سے سولڈنگ آئرن کو آپ جب کپڑے کے ساتھ بہت کل ٹچ نہیں کریں گے بہت کل جہاں جہاں ہم نے کپڑا چھوڑا تھا اس کے ساتھ اس کو ٹرچ کرتے جائیں گے تو وہ کپڑا خود بہ خود وہاں سے دھاگے کے ساتھ وہ اس کے دھاگے بہت کل ختم ہو جائیں گے اور یہ کپڑا یہاں سے تھوڑا سا جل سا جاتا ہے جل ترلاوہ پت محسوس نہیں ہوتا پر یہ کپڑا یہاں سے اس کے ایجز بند ہو جائے اس طرح سے ہم سولڈنگ آئرن سے سولڈنگ آئرن کو گرم کر کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کو ریموف کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ریموف ہوتا جا رہا ہے ساتھ 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 یہ دیکھیں بکل اس کے ایجز بند ہو گئے جہاں سے لگ رہا ہے وہاں سے ساتھ سی سولڈنگ آئرن سے اس کو فنشنگ دے دیکھیں یہ میں لگ رہا بلکل تیار ہوتا ہے اب گلے کا میڈل نکالا ہے میں نے کمیز کا یہ سب فرنٹ پارٹ رکھا ہے اس کو میں تھوڑا بڑھا کیونکہ میں نے ابھی لائننگ میں فرنٹ آم ہول کی کٹنگ نہیں کی ہے گلہ مرل نکال کے دونوں کا اس پہ گلہ رکھ کر ہم گلے کا نشان لگا رہے ہیں ہاف انچ سیونگ آئنس چھوڑ کے ہم نشان لگا رہے ہیں گلے کا میں گلے کے ساتھ نشان لگا رہی ہوں اب ہاف انچ چھوڑ کر میں اس کو کٹ کر لیں ہم نشان لگا رہے ہیں جو ہمارے گلے کا shape ہے اب ہاف انچ پہ ہاف انچ سیونگ آئنس چھوڑ کے میں اس کو کٹ کر لوں گا ہم اس کو اس طرح سے رکھ کر سلائی کر لوں گا میں نے گلے کو اس کے ساتھ سلائی کر کے کٹ لگا لیے ہیں کٹ لگانے کے بعد سلائی کر کے میں اس کو سیدھا کر لوں گا اس کو میں نے کٹ لگانے کے بعد کٹ لگانے کے بعد اس کمیز کو ہم بچھا لیں گے سیچ کر لیں گے اس طرح اس کو بچھا کر پریس کر لیں گے تاکہ یہ لائنے کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اب میں اس کو پن لگا رہی ہوں بیچ میں میں گلہ رکھ کے گلے کو بھی پین اپ کر لوں گی اب ہم گلے کو ساتھ ساتھ باری ٹانکہ دیکھ کر میں اس کو ہاتھ سے سیرے ہوں کیونکہ اگر میں مشین سے اس کو جوڑوں گی تو اس میں جھول آنے کا خطرہ ہوگا اس لئے میں اس کو ہاتھ سے سیرے اس کو دیکھیں میں نے سیچ کر لیا ہے اس طرح سے ٹانکے لے کر میں اس کو ہاتھ سے جوڑ رہی ہوں اس طرح سے کمیس کے پورے کمیس کو بھی میں نے ہاتھ سے اس اس طرح کے ساتھ جوائن کر دیا آپ چاہئے تو ایو ایچیو کے ساتھ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں ایو ایچیو کے ساتھ بھی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے پوری کمیس کو ٹانکے لگا کر اس طرح کے ساتھ جوائن کر دیا ہے گلے کو بھی میں نے جوائن کر دیا ہے سب کو گلے کو میں یہاں سے پکا کر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کر آپ گلہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں اس طرح سے پوری کمیس کو اس طرح کے ساتھ آپ ٹانکے بھی دے سکتے ہیں اور ایو ایچیو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں گلے کو آپ نے ہاتھ سے ہی لگانا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کچھ نہ سمجھ آئے تو مجھے میسج کرئے میری فیس بوک آئی ڈی پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں یوٹیو پر بھی آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو یا جو بھی کچھ آپ سیٹنا چاہتے ہو وہ بھی آپ مجھے میسج کرئے دیکھیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹے ٹانکے لے کر کمیس کے اور اس طرح کے ساتھ ٹرچ کریں کمیز اور اسدر بھی آپ نے پینیر ٹانکے کے ساتھ ٹانکے کھرونا onyہ ا Definition Lot II استر میں نے پڑھا کے اس لیے کٹا تھا کہ آرام سے میری کمیز میں چھوڑ نہ آئے اور میری کمیز استر کے ساتھ پکس ہو جائے اگر استر چھوٹا ہو جاتا اور کمیز میں بڑی ہوتی تو اس سے چھوڑ آنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ٹو پوائنٹ استر کو پڑھا کر کٹا تھا تاکہ میرا استر جب میں نیچے برکھوں اور پرکشورٹ رکھوں تو میری کمیز کے اپنے آرام سے پڑھا چاہتا تھا اس کو میں کٹ کر دیں گے پورا گڑھا میں اس کو دور دوں گے اس کو دور دوں گے اب یہ میری بیک سائیڈ ہے pants کو بھی میں اسی طرح سے استر پر بچھاؤں گے pin کروں گے اور سائیڈوں سے کچھا کر لوں گے کچھا بھی کر سکتے ہیں freelanceruhovu سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا میں اس کو سائیڈوں سے کچھا کروں گے اس طرح سے اس کو becks کو میں نے بچھایا ہے اس طرح سے سیکھ کروں گے سیکھ کر کر اس کو میں pin کر دوں گے اور پن کرنے کے بعد ٹو پوائنٹ میں راستر بڑھا ہوا ہے اس کو میں پن کر رہی ہوں پن کرنے کے بعد اس کو کٹ کروں گی یہ میری سلیوز ہے سلیوز کو میں یہاں سے سلائی لگا لوں گی اور اسی طرح سے اس کے اوپر میں اس کا آستر رکھ کر اس کو بھی کچھا کر لوں گی اس کو اس طرح سے میں نے کچھا کر لوں گی ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی کٹنگ اب دوسرے پارٹ پر میں آپ کو ڈپٹے کی کٹنگ اور ٹروزر کی بتاؤں گی بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور پلیز کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا